دوستو کورونا ہماری کے برتے پر کوک کے چلتے آر بی آئی نے بینک کسٹمرز کے لیے کئی بڑے بدلاؤ کیے ہیں ان بدلاؤ میں چیک پیمنٹ آن لائن پیمنٹ سے لے کر گوڑ لون تک شامل ہے ان بدلاؤ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب رکھ لیجئے گا چلی جانتے ہیں آر بی آئی کے دورہ جاری کیے گئے ان بدلاؤ کے بارے میں ڈیٹیل سے آر بی آئی نے گولڈ جویلری پر کرچ کی ویلو کو بڑا دیا ہے آپ گولڈ پر نبے فیجدی تک کرچ مل سکے گا ابھی تک سونے کی کل ویلو کا پچھتر فیجدی ہی لون ملتا تھا آپ جس بینک یا نون بینکنگ فائننس کمپنی میں گولڈ لون کا آبین کرتے ہیں وہے پہلے آپ کے سونے کی گلووتہ کی جارچ کرتا ہے سونے کی گلووتہ کے حساب سے ہی لون کی راشی تیہ ہوتی ہے عام طور پر بینک سونے کے مل کے پچھتر فیجدی تک لون دے دیتے ہیں لیکن آر بی آئی کے اس فیصلے کے بعد اب آپ کو آپ کے سونے کی قیمت کا نبے فیجدی تک لون مل جائے گا آر بی آئی نے چیک پیمنٹ سسٹم میں بدلاؤ کرتے ہوئے اسے اور سرکشت کر دیا ہے آر بی آئی دوارہ پچاس ہیار روپے یا اس سے عادق کے چیک بھکتان پر نئے سسٹم لاغو کیا گیا ہے اس نئے سسٹم کو پوزیٹی پی کہا جائے گا اس سسٹم کے تحت چیک جاری کرنے کے سمیں اس کے گراہک دوارہ دی گئی جانکاری کے آدھار پر چیک کو بینک میں بھکتان کرانے سے پہلے گراہک سے سمپرک کیا جائے گا اس نئے بدلاؤ میں گراہکوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کی سمجھ سا کو روکا جا سکے گا اس پوزیٹی پی سسٹم کے تحت لاغوارتی کو چیک دینے سے پہلے آپ کو چیک کا ببران چیک کے سامنے اور ریورس سائٹ کی فوٹو بینک کے ساتھ ساجہ کرنی ہوگی اب کارڈ یا موبائل ڈیوائشز کے ذریعے دیجیٹل پیمنٹ بینا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی سے بھی کیا جا سکے گا ریزر بینک نے گروبار کو ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کو بڑاوہ دینے کے لیے آف لائن ریٹیل پیمنٹ کی ایک پائلٹ اسکیم کو منظوری دینے کا اعلان کیا ہے اس پروجیکٹ کے تحت جن جگہوں پر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہے وہاں بھی ڈیویٹ کریڈڈ یا موبائل ڈیوائیس کے ذریعے لیندین کیا جا سکے گا دیش میں ڈیجیٹل ٹرانجیکشن تیجی سے بڑھائے اس کے ساتھ ہی سمجھ سا بھی بڑھتی جا رہی ہے فیل ہوئے ڈیجیٹل ٹرانجیکشن کے لیے آن لائن ڈسپیوٹ ریجولیشن سسٹم آن لائن ٹرانجیکشن سے جڑے بیواد کے نپٹاری کے لیے یہ نیا اپائے ہوگا شروعاتی طور پر آرثرائزڈ پی اے سو کو او ڈی آر سسٹم کو لاغو کرنا ہوگا زیزر بینک آف انڈیا نے گروبار کو اسٹارٹ اپ کو پرائیوریٹی سیکٹر لیڈنگ میں شامل کر لیا ہے اس قدم سے اسٹارٹ اپ کو بینکوں سے فنڈ جھٹانے میں آسانی ہوگی اب تک کرشی ایم ایس ایم ای سکشا ہاؤسنگ آدیس میں شامل تھے تو دوستو یہاں پر بہت بڑے بدلاؤ ہو گئے ہیں کیونکہ آر بھائی نے کئی بڑے ایسے بدلاؤں کو منظوری دے دی ہے جن کے دورہ آپ کو کافی حد تک پائدہ ہوگا آپ کے ساتھ جو فراڈ ہونے کا خطرہ تھا وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا دوستو اب آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے آپ لوگ کس بینک کے کسٹمر ہے نیچے کمنٹ باکس میں آکے اس بینک کا نام ضرور لکھے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب دروکل نے ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لال رنگ کا سبسکرائب کا ویڈن دکھ رہا ہوا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک کسانی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرمولہ کارت ہوگی تینکیو